اللہ ہوا اللہ 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 السلام علیکم آپ سبی کا خیر مقدم ہے القرآن تجوید میں آج ہم بات کریں گے نورانی قائدہ میں جتنے بھی حرف جو ہمیں سیکھنے ہے مخارج کے ساتھ اور صفات کے ساتھ اور جو بھی چیزیں ان الفابیٹس کو ان لیٹرز کو پرناؤنس کرنے کیلئے ضروری ہے ان سب کے بارے میں ہم بات کریں گے لیکن ان سب کے بارے میں بات کرنے سے پہلے تھوڑی سی بات میں کرنا چاہتی ہوں تجوید کے بارے میں کہ تجوید کا سیکھنا کیوں ضروری ہے اور تجوید کے معنی کیا ہے دیکھیں سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں تجوید کا معنی کیا ہے تجوید کا معنی ہے کسی چیز کو تجوید کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں پہلے کہ تجوید کا معنی کیا ہے تجوید کا معنی ہے کسی چیز کو امدہ خوبصورت بہتر اور حسین بنانا دیکھیں تجوید کا معنی ہے کسی چیز کو امدہ خوبصورت بہتر اور حسین بنانا مطلب یہ ہے کہ جب آپ تجوید کو اچھے سے سیکھ لیں گے تو آپ قرآن مجید کو بہت ہی امدہ خوبصورت بہتر اور حسین طریقے سے پڑھ سکتے ہیں اس کا قیرات آپ کا جو ہے بہت اچھا ہوگا تو دیکھیں جیسے کی میں آپ کو کچھ ایگزیمپل دیتی ہوں کہ تجوید کا سیکھنا کیوں ضروری ہے دیکھیں جیسے کی ہم لکھتے ہیں ٹھیک ہے ظالم اور ایک ہوتا ہے جالم ٹھیک ہے اب آپ ایک چیز دیکھئے ہوتا کیا ہے ظالم اور ہم بولتے ہیں کئی لوگ بولتے ہیں جالم کہ یہ تو بہت جالم ہے جالم ٹھیک ہے اس کے بعد ایک اور ایک مثال دیتی ہوں اور اس کو ہم نے لکھا ایسے سوری یہ تو ہو گیا ہمارا کوشش کوشش اور اس کو بولیں گے ہم کوشش یہ ہو گیا ظالم یہ ہو گیا جالم ٹھیک ہے اس کے بعد ایک ہوتا ہے ووٹ وی او ٹی ای ووٹ اس کو اگر ہم بولیں گے بھوٹ میں آج ووٹ ڈالنے گیا ٹھیک ہے اگر اسی کو میں بولوں گی میں آج بھوٹ ڈالنے گئی تو دیکھئے ان چیزوں سے کیا کلیر ہو رہا ہے ان چیزوں سے یہ کلیر ہو رہا ہے کہ سامنے والے انسان کی جو تلفز ہیں وہ صحیح نہیں ہے وہ گلت کر رہا ہے تلفز ٹھیک ہے تو اسی لیے جب آپ قرآن میں تجوید کو اچھے سے سیکھ لیں گے تو آپ کو صحیح گلت کی پہچان ہو جائے گی کہ آپ کو کس چیز کو کس طرح سے پرناؤنس کرنا ہے کس طرح سے بولنا ہے تو اسی لیے تجوید کا سیکھنا بہت ضروری ہے ٹھیک ہے ابھی دیکھئے اب ہم زیادہ وقت نہیں لیں گے نورانی قائدہ ٹھیک ہے نورانی قائدہ سٹارٹ کرنے سے پہلے ہم پڑھ لیتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان واجیب بسم اللہ الرحمن الرحیم ٹھیک ہے ابھی دیکھئے میں آپ کو بتاتی ہوں سب سے پہلا جو ہمارا حرف ہے وہ ہے الیف اب الیف میں تری لیٹرز ہیں الیف لام اور یہ تری لیٹرز کے ساتھ الیف بنا ہے الیف اب الیف کا جو سٹارٹنگ ساؤنڈ ہے کیا ہے آ اور جو اینڈنگ ساؤنڈ ہے وہ کیا ہے فا سٹارٹنگ ساؤنڈ کیا ہے آ اور اینڈنگ ساؤنڈ کیا ہے فا الیف 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 مطلب اس کی جو اینڈنگ ہے وہ ہو رہی ہے لیف پہ لیف 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 ابھی ایک چیز کا اور بھی دھیان رکھنا ہے ہمیں دیکھئے جب ہم پرانوس کر رہے ہے الیف الیف تو یہ لاسٹ کا ساؤنڈ ہے لیف 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 یہ بہت ہی اہم رول ادا کرتا ہے جب ہم یہ پورا حرف پرانوس کرتے ہیں جس کو ہم بولتے ہیں الیف الیف اور اس کو بلکل بھی کھچنا نہیں ہے اس طرح سے اس کو ہم بولنا ہے الیف الیف اب جب آپ الیف کا فا بولیں گے فا جب آپ اس کی اینڈنگ کریں گے تو اینڈنگ کرتے وقت آپ چھوڑا محسوس کیجئے جو چیز میں بتانا چاہ رہی ہوں اس کو جب آپ اس کا end کریں گے تو کیا ہوتا ہے جو ہمارے اوپر والے جبادے کے دو دانت ہیں سامنے کے وہ ہمارے کہاں لگتے ہیں نیچے والے ہوت کے گیلے حصے پر اندرونی حصے پر دیکھیں جیسے کی میں آپ کو دکھاتی ہوں ایک shape بنا کے یہ ہمارا اس طرح سے کچھ ہمارے ہوت ہوت ہے اگر یہ ہوت 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 اور یہ والا جو ایریا ہوتا ہے یہ ہمارے ہوت کا ہوتا ہے اندرونی حصہ اندر والا حصہ جس کو ہم انر لپس بولتے ہیں جو ویٹ رہتا ہے ہلکا ہلکا سا گیلا رہتا ہے ٹھیک ہے تو جو ہمارے اوپر کے دو دانت ہیں وہ اس نیچے والے انر لپس پر اس طرح سے یہ دیکھیں یہ ہمارے دو دانت ہیں میں پھر سے بناتی ہوں ایک بار ادھر بناتی ہوں یہ دیکھیں یہ ہم نے لپ بنایا اور اس طرح سے ٹھیک ہے یہ ہمارے اوپر کے دو دانت ہیں یہ کہاں ٹچ ہوں گے اس نیچے والے ہوت پر نیچے والے نیچے والا جو ہوت ہے اس کا اندرونی حصہ لف 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 الف 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 اس طرح سے جو ہے اس کی اینڈنگ ہوگی تو یہ جو تری لیٹرز ہیں اس میں ان تینوں کو آپ نے اس کا آگاز بھی آپ نے اچھا کرنا ہے اور اس کی اینڈنگ بھی آپ نے اچھی کرنی ہے جب آپ اس کی اینڈنگ کریں گے جو آپ کے یہ دو دانت ہیں یہ دیکھیں یہ دو دانت میں نے بنایا تھے یہ نیچے والے ہوت کے اندرونی حصے گیلے حصے ویٹ پارٹ کو ٹچ کریں گے اور اس کو آپ نے بلکل ایک دو سیکنڈ کے لیے ہولڈ ہولڈ رکھنا ہے تاکہ یہ والا سائنڈ آئے تاکہ یہ والا ساؤنڈ آئے لف اس کے بعد جو ہے واپس جو دانت ہے وہ اپنی جگہ پہ اور جو نیچے والا ہوت ہے وہ اپنی جگہ پہ چلا جائے گا تو کس طرح سے آئے گا ساؤنڈ الیف 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 اس طرح سے ٹھیک ہے ابھی ہم جو ہے ٹھیک ہے میں آپ کو ایک پکچر بھی شیئر کرتی ہوں کہ آپ نے کس طرح سے جو ہے وہ فا جو ہے لسٹ کا الیف کا فا کس طرح سے آئے گا ہاں ایک منٹ آپ دیکھئے ایک منٹ میں آپ کو دکھاتی ہوں پکچر کس طرح سے جو ہے وہ ساؤنڈ رہے گا یہ دیکھئے یہ دیکھئے جو ہمارے یہ اوپر والے دانت ہے ٹھیک ہے اوپر والے دانت نیچے والے ہوت کے گیلے حصے جو ہمارا نیچے والا ہوت ہے یہ اس کا اندرونی حصہ ہے جو اندرونی حصہ انر لپس جس کو بولتے ہیں انر لپس کو ٹچ کریں گے جو ویٹ ایریہ رہتا ہے نیچے والے ہوت کا تو کیا ساؤنڈ آئے گا آلیف آلیف اس طرح سے دیکھئے میں ایک چیز اور بولنا چاہتی ہوں دیکھئے اگر آپ کی پوری زندگی بھی نکل جائے آلیف سے لے کے یا تک کے لیٹرز کو آلفہ بیٹس کو ٹھیک کرنے میں تو آپ ان لوگوں سے بہت بہت بہتر ہیں وہ غلط پڑتے ہیں ٹھیک ہے اور ایک چیز اور اگر آپ کو اپنا تجوید اچھا کرنا ہے نا تو آپ نورانی قائدہ کا بہت اچھے سے پریکٹس کیجئے بہت اچھے سے اس کو دہرائیں اس کی ریویزن کریں کیونکہ نورانی قائدہ ایک ایسا قائدہ ہے جس سے آپ کی تجوید اچھی ہوگی اور آپ کی تجوید اچھی ہوگی تو انشاءاللہ آپ کا قرآن مجید بہت اچھا ہوگا تو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا ہو اس کو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اپنے نیر اینڈ ڈیر وانس کے ساتھ اور چینل کو سبسکرائب کیجئے گا انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ایلفہ بیٹ کے ساتھ ملتے ہیں